سو ویلکم بیک گائز اور آج کی اس ویڈیو کے اندر جو سب سے بڑی خبر ہمارے پاس نکل کے آئی یہ نا بہت ساری جو ہے وہ یہاں پہ نیو سورسز یہ بات بتا رہی ہیں کہ اندر یہ اقدر ایم باپے نے جو ہے وہ یہاں پہ ریال میڈٹ کے ساتھ فائیف ویئر کونٹرینٹ جو ہے وہ سائن کر لی ہے انٹل دو آزار انتیس تک اور دور اس بات کو جو ہے وہ یہاں پہ پیریز نے جو ہے وہ لوکر روم میں آناؤنز بھی کر دیا یہ خبریں بھی نکل کر آ رہی ہیں اور پھر ایم باپے جو ہے وہ یہاں پہ نمبر ٹین جڑسی جو ہے وہ پہننے والے ہیں یہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ ریال میڈٹ نے ڈیسائٹ کرنی ہے کیونکہ موٹریج جو ہے وہ یہاں پہ اس سیزن ریال میڈٹ کو لیو کر پی چلے جائیں گے کیونکہ جو ہے وہ موٹریج کو پراپر ٹائم جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے جو پرامیسز ان سے دوزار تیس نے کوٹریک دیتے وقت کیے گئے تھے وہ پرامیسز کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے تو اسی لئے اب موٹریج جو ہے وہ ریال میڈٹ کو چھوڑ کر جانے والے ہیں اور اب بات یہاں پہ ریال میڈٹ کی چلی رہی ہے تو کل کے میچ کے ادر جو ہے وہ ریال میڈٹ اپنا میچ ڈرو کر گئی ہے ون ون کی سکول ڈائن سے اور اگر جیرونہ آج رات کا گیم جیت جاتی ہے تو جیرونہ جو ہے وہ ریال میڈٹ سے صرف تین پوائنٹس جو ہے وہ نیچے رہ جائے گی تو ٹائٹل ریس میں جو ہے وہ جیرونہ ابھی تک موجود ہے ریال میڈٹ کے ساتھ ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے جیرونہ تو اب دیکھتے ہیں کہ نلیگ کا ٹائٹل کو کون ون کرتا ہے اور میڈٹ کی بات ہوئی رہی ہے یہاں پہ تو کل میڈٹ کے اندر جو ہے وہ میڈٹسٹر انیٹڈ نے بھی اپنا گیم جو ہے وہ دو ون ون کیا رسماس ہالانڈ نے جو ہے وہ یہاں پہ صرف 37 سیکنڈز بات گول بارا اور یہاں پہ دولوں گول سنہوں نے مارے اور چیک ازیگٹیف گول گیمز کے اندر وہ گول بار چکے ہیں اور یہاں پریمین لیگ کے اندر جنہوں نے 6 ازیگٹیف گیمز کے اندر گول سکور کیا ہے اور تھارڈ میجسٹر انیٹ اٹھ ویڈ ہے جنہوں نے چھے اندر ازیدین لیگ槿 کے اندر گول سکور کیا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ بندس لیگا کی تو کل بندس لیگا کے اندر بائین بوصرم کی آگے وہ اپنا کیین ٹری ٹو لاس کر کیک ہے اور اب esper کسین یہاں پہ بائین سے اٹھ پوینٹس اوپرG تقریباً جو ہے وہ اب یہاں پہ لیور کسن جو ہے وہ بہت آگے نکل جائے گی بارہ گیمز ریگر ہیں ایب انڈس لیگہ فتح ہونے میں تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ بائین جو ہے وہ یہاں پہ اب دوبارہ کوئی کمبیک دی پائے گی کیونکہ بائین جو ہے وہ تین گیمز انہارو ہار چکی ہے پہنے لیور کسن سے ہاری پر لیجیو سے چیکپینز لیگ میں اور اب یہاں پہ بوچم سے بھی ہار گئی ہے اور دوزار پندرہ سے جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوئے کہ بائین جو ہے وہ یہاں پہ تین گیمز انہارو ہاریے تو بائین جو ہے وہ اب یہاں پہ اپنی سب سے وارسٹ فارم میں ہے اور جو ہے نو وہ یہاں پہ کل مجھے لگ ہی رہا تھا کہ جو نو بائین ہار جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ بائین نے جو ہے وہ یہاں پہ دیلٹ کو نہیں کلایا اور ڈیلیٹ کے ہوتے ہوئے نا بائن کو یہاں پہ ہر ایک سو چار منٹ بعد گول پڑے جبکہ ڈیلیٹ کے بغیر بائن کو ہر سیونٹی ایٹ منٹس بعد گول پڑے یعنی ڈیلیٹ کی ڈیفینڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ بائن کے لیے بہت زیادہ پروفیٹیبل ثابت ہوئی ہے لیکن بڑنا نے پھر سے کل دوبارہ اپا کو کنایا اور اپا کو پھر سے ریڈ کارڈ ہو گیا پہلے نیور کسین کے اگیز بھی شادل پڑا ریڈ کارڈ ہو گیا تھا یہ لیزیو کے اگیز دھو چھوچا تھا اور اس کے بعد اب یہاں پھر دوبارہ سے آیا دوبارہ سے آیا ہوا ہے لیزیو کے اگیز تھوچا ہوا ضوئ punishment ہیں اور دیلیٹ نے ہوںوں ہوں پنے لش five میں سے دو گولز دے وہ یہاں پہ بوچھم کے اگیز تھی مارے تھے اور پھر بھی ہوں یہاں پہ ٹککیل نے وہ ناس پہ نہیں کلایا کبولکارڈ بہت اچھا ہے وہ یہاں پہ بندس سے دیکھا کہ تین مجند یا ایک کلب ہے کہ جنھوں نے ہر ہر ونگ کے اندر سکور کیا ہے اور اس کے لئے ایک پہ یہاں پہ وہ ڈیارہ ونگ گیم میں دس سامن ہے آپ نے جیتے ہیں اپنے بچیس میسج اور ورمی مجندہ بڑا رہنے جو ہوں میں لئے کل پندر آتے لیکن اب کل کا دیم انہوں نے جیتا تو جو ہوں وہ ورمی آ سیکھا ورمے جیتے ہیں بوت تھی تو اسی لئے مجھے پہلے ہی ادھر آدھا کہ ڈیلیٹ نہیں کھیل رہے ہیں ہوم میں بوچھم ویسے ہی مضبوط ہے تو یہاں پر جائنا بوچھم ہار جائے گی اور کل میچ دیک ادھر ایسی ویلان بھی جو ہے وہ یہاں پر فور ٹو ہار گئی ہے اور اب ایسی ویلان اور ایویٹرز دولو جو ہے وہ یہاں پر ٹائٹن ریس سے باہر ہو چکے کیونکہ اب 24 گیمز کھل کر 63 پوائنٹس ہے آپ انٹر ویلان کے اور ایسی ویلان اور ایویٹرز میں یہاں پر پچیس پچیس گینز کھینے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ یہاں پر بہت ادھر ڈیفرنس ہے پوائنٹس میں اور اب 25 گیم کیلنا انٹر ویلان کا باقی ہے جو انٹر ویلان جب کھیلے گی تو اگر جیپ گری تو یہاں پر جو ہے وہ بہت بڑا ڈیفرنس آجائے گا تقریبا انٹر ویلان یہاں پر سیریا اے جیٹی جو کیے یہ آپ کہہ سکتے ہیں تو اب یہاں پر سارے بہت اٹھ میچز کیا پہ بات ہو چکی ہے اب بات کرنے تھے یہاں پہ کچھ پراسفر نہیں ہوچتی تو پی ایس جی جو ہے وہ یہاں پہ اور سیمن اور بانڈارڈو سلوہ کینگ یہ جو ہے وہ یہاں پہ پریپیر ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ دو سائننگز کرنی ہے سمر کے اندر لینی یورو کو بھی وہ ٹارگیٹ کریں گی ریال میڈرز سے کمپیٹیشن کریں گی لینی یورو کو بھی سائن کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ مٹفینڈرز کی خبریں ہیں جو میں نے کل آپ کو دے دی تھی کہ کمیک ہو گئے برولو کوئی بارس ہو گئے گابی ہو گئے فرنکی ڈیونگ ہو گئے یہ چاروں میں سے نا کوئی دو مٹفینڈرز بھی جو ہے وہ پی ایس جی سائن کرنے کا سوچ رہی ہے اس سوائب کے اندر چاوی سائمنز کو جو ہے وہ پی ایس جی واپس لیں گی کب کونٹریک لون کونٹریک دسمبر دوزارو بس تک کا ہے لیکن اس سوائر کے اندر پی ایس جی واپس مرانے کا سوچے گی چاوی سائمنز کو کیونکہ ایم بابے جو ہے وہ لیٹ کر رہے ہیں اس سوائر کے اندر تو ایم بابے کو ریپیس کرنے کے لیے یہاں پہ چاوی سائمنز کو لے گی یہاں پہ پی ایس جی اس سوائر کے اندر اس کے علاوہ پی ایس جی جو ہے وہ یہاں پہ مارکس ریشفرڈ میں بھی جو ہے وہ انٹریسٹڈ ہے چوائس ہو سکتے ہیں یہاں پہ مارکس ریشفرڈ ہے جو ٹرانس فارس ہے وہ پی ایس جی کرنا چاہ رہی ہے اب پی ایس جی کی بات ہو گئی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ نیپونی کی تو نیپولی یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنے جو سیکنڈ مینجر ہیں سیزن پہ ان کو بھی سیک کرنے کا سوچ رہی ہے وولٹر پہ اور تھرڈ مینجر لانے کا سوچ رہی ہے یہاں پہ نیپونی پہ یہاں پہ مینجر کوئی اچھا ہم کو نہیں مل رہا ہے جب سے یہاں پہ جو ہے وہ جو ان کے پریشنے مینجر تے اس پالیٹی وہ جب سے چھوڑ کے گئے ہیں تو جب سے ابھی تک جو ہے وہ نیپولی سیٹل نہیں ہو پائی ہے بارسلونا جو ہے وہ یہاں پہ ڈیزیل بی کے اوپر ہی ہنڈیڈ پرسنٹ کنوینجڈ ہے لیپورٹے بھی یہاں پہ کنوینجڈ ہے اور جو ہے وہ یہاں پہ جو ڈیریکٹر ہیں ڈیکو وہ بھی یہاں پہ کنوینجڈ ہے اور بس جو یہاں پہ جو ایک بڑی چیز ہے نا بارسلونا کے نہیں وہ ہے یہاں پہ ڈیزیل بی کا ٹین ملین کا ریلیس کلوس پہ کرنا پ� چلسی جو ہے وہ یہاں پہ ایوان ٹونی کو قریدنے جا رہی ہے برینڈ فورٹ سے اور اس کے علاوہ پہ پیٹرو نیٹو کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ لیورپول اور سپارس انٹریسٹڈ ہے تقریباً سکسٹی ملین پہ کرنے پڑے نہیں یہاں پہ سپارس کو ہے لیورپول کو پیٹرو نیٹو کو سائٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ پہ کبیچہ بھی جو ہے وہ یہاں پہ بارسلونا انٹریسٹڈ ہے بہت ساری خبریں جو ہے وہ مجھے ملیئے کہ کبیچہ کو جو ہے بارسلونا اپنا لیفٹ ونگر لانے کا سوچ رہی ہے وہ تقریباً نوے ملین سے لے کر سو ملین کا فٹ سکتا ہے کبیچہ لیکن پیسے ان کے پاس آ جائیں گے کیونکہ وہ یہاں پہ فرنکی ڈیونگ کو بھی جو ہے وہ سائل کرنے کا سوچ رہی ہے جولز کندے کو بھی وہ یہاں پہ سائل کرنے کا سوچ رہی ہے تو اب جو ہے نا وہ پیسے ان کے پاس آ جائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ کبیچہ کو یہاں پہ لیے آئے لیفٹ ونگ پہ جون لپورٹا اور پاپا پ ریز جو ہے وہ یہاں پہ باسکٹ بائنگ کلاسیکوں میں جو ہے وہ ایک ساتھ نظر آئے ہیں اور میسن گرین وڈ جو ہے وہ گٹاپے کی ہسٹری کے جو ہے وہ یہاں پہ فرسٹ ایور پلیئر بن گئے جنہوں نے فرسٹ 15 گیمز کے در جو ہے وہ 13 بہت اور اسسٹ کا کونٹیبویشن کی ہے اور منسیسٹر انائیٹڈ جو ہے وہ یہاں پہ ریبیوٹ میں بہت زیادہ انٹریسٹڈ ہے پہلے اسے بھی انہوں نے سائن کرنے کا جو ہے وہ ٹرائے کیا تھا مگر نہیں کر پائے تو سائن اب وہ دوبارہ سائن کرنے کا ٹرائے کریں گے یہاں پہ ریبیو کو تو بس آج کے لیے میرے پاس اتنی نیوز ہے سارے میچ دے ریویوز اور نیوز میں نے آپ کو دے دیئے اور ایسے ہی اگر آپ فٹبال کے ریلیٹیڈ کونٹینٹ اپنی زبان میں دیکھنا چاہتے ہیں سارے کے سارے یہاں پہ ٹرائسپار ڈیوز بھی اور ویلز ڈے کے ریویوز بھی تو جو ہے نو وہ سبسکرائب لازمی کر کے جائے گا تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ فٹبال کوٹینٹ آپ کو آگی چلی کے سجیسٹ ہوتا رہا ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ بیل آئٹن دبا کے اور پہ کلک لازمی کیجئے گا تاکہ آپ کو وقت پہ نوٹیفیکیشن مل جائے